نواز شریف نے اپنی چپ توڑنے کا فیصلہ کیا تو کھلبلی مچ گئی مخالفین نے ایسی چیخو بکار کی کہ ہم نے بھی اپنا دل تھام لیا اور آگے پیچھے دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی شیر مارگلہ کی پہاڑیوں سے اتر کر شہرہ دستور پر تو نہیں آگیا شکر ہے سب کھیریت تھی نواز شریف نے صرف ویڈیو لنک پر اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کے اجتماع سے خطاب کا فیصلہ کیا تھا خطاب کی یہ دعوت انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹیلی فون پر دی تھی اور جب بلاول نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرنے کی دعوت دی ہے تو عرباب اکتیار حیران رہ گئے وہ تو روزانہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ اپوزیشن کی قیادت ان سے این آر او مانگ رہی ہے لیکن نواز شریف کی تقریر کا مطلب تو اعلان جنگ تھا اور اس جنگ میں شہباز شریف اور مریم نواز بھی نواز شریف کے سنگ سنگ تھے تقریر سے پہلے تقریر کی دوم نے حکومت کے ان مزرعہ کو پریشان کر دیا جو نون میں سے شین کو نکال رہے تھے اور دعوے کر رہے تھے کہ بہت جلد نواز شریف اور شہباز شریف کے راستے جدا ہو جائیں گے اتوار کو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں ایک طرف نون اور شین یک جان دو کلب تھے اور دوسری طرف ایک زرداری بھی حکومت کے لیے مزید باری باری سا لگ رہا تھا برحال زرداری صاحب نے اس اے پی سی کے شرقہ کو اپنی پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے ایک ایسی تقریر کی جو دراصل استقبالی کلمات تھے لیکن ان کلمات کا لہجہ کچھ بدلہ بدلہ تھا کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر کا اقتطام سیفو دن سیف کے اس شیر سے کیا زرداری صاحب کی تقریر کا اقتطام دراصل یہ اعلان کر رہا تھا کہ اب ان سب کو رولانے کا وقت ہوا چاہتا ہے جن کے خلاف یہ اے پی سی منقت کی گئی ہے پھر نوجوان بلاول نے نواز شریف کو تقریر کی دعوت دی خیال تھا کہ میں یہ تقریر سوشل میڈیا پر سنوں گا لیکن ٹی وی سکرین کی طرف دیکھا تو وہاں نواز شریف اپنی تقریر کے آگاز میں عاصف علی زرداری اور بلاول کا شکریہ ادا کر رہے تھے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ کل حکومت کے حضرانے ایک پریس کانفرنس میں بڑے باروب انداز میں یہ اعلان کیا تھا کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور اگر کسی ٹی وی چینل نے ان کی تقریر نشر کی تو پیمرہ ان کے خلاف کاروائی کرے گا جب میں نے یہ پریس کانفرنس سنی تو مجھے نواز شریف کے دورے حکومت میں پیمرہ کا وہ حکم یاد آ گیا جب ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ممتاز قادری کا جنازہ نہیں دکھا سکتے اور پھر اسی دور میں پیمرہ نے فیضاباد دڑنا کے دوران ان چینلز پر بھی پبندی لگا دی جو اس دڑنے کی کوریچ بڑے محتاط انداز میں کر رہے تھے برحال 20 سبتمبر کی دوپہر جب تقریباً تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے ایک سزا یافتہ جج ارشد ملی کی طرف سے سزا یافتہ نواز شریف کی تقریر دکھانا شروع کی تو ایسا لگا کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے لگ رہا تھا سب ٹی وی چینلز حکومتی احکامات کی خلاف ورثی پر اتر آئے اور پیمرہ کی کاروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے نواز شریف کی تقریر میں ایک پیغام واضح تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں بلکہ عمران خان کو حکومت میں لانے والے سے ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اوپر سے چلایا جا رہا ہے اور پھر جب انہوں نے ایک حالیا اسکینڈل پر گفتگو شروع کی تو یہ محسوس ہوا کہ بلاول صاحب کی اے پی سی پیچھے رہ گئی ہے اور نواز شریف کی تقریر بہت آگے نکل گئی ہے تقریر ختم ہوئی تو مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ تقریر کس نے لکھی ہے اے پی سی حال کے اندر سے باہر موجود ساتھیوں کو پوچھا جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا جب انہیں بتایا گیا کہ یہ تقریر سب ٹی وی چینلز نے دکھا دی ہے تو اے پی سی کے شرکہ کو یقین نہیں آیا یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ کل کچھ وزراء نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ نواز شریف کی تقریر دکھانے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن جب چینلز نے تقریر دکھانا شروع کی تو حکومت کی طرف سے چینلز کو تقریر روکنے کے لیے ہدایات نہیں آئیں شاید وزیر آزم نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر نواز شریف کی تقریر چینلز پر دکھا دی جائے تو حکومت کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا کیونکہ نواز شریف کا نشانہ عمران خان کم اور ریاستی ادارے زیادہ ہوں گے اور اگر نواز شریف کے خیالات عام پاکستانیوں تک پہنچ جائیں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ نواز شریف کی لڑائی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہے جب نواز شریف یہ فرما رہے تھے کہ آج پاکستانی میڈیا کی آواز دبائی جا رہی ہے تو شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی تقریر پاکستانی ٹی وی چینلز پر آن ائر جا رہی ہے لہٰذا اگر حکومت کی طرف سے یہ تقریر دکھانے والے ٹی وی چینلز کے خلاف کروائی نہیں ہوتی تو پھر یہ حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کی تقریر پر پبندی نہ لگا کر ایک طرف دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں میڈیا پر اتنی پبندیاں نہیں جتنا شور مچایا جاتا ہے اور دوسری طرف اس تقریر سے بلاواستہ فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش ہوگی اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف کی تقریر وزیر آزم عمران کان کی مرضی سے دکھائی گئی اس تقریر پر نواز شریف کے حامی بہت خوش ہے جماعتوں کی قیادت نے اپنی سیاست پاکستان میں کرنی ہے کیا نواز شریف کی دعا دار تقریر کے بعد پاکستان میں موجود اپوزیشن کی قیادت حکومت پر وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکے گی جس کا اعلان اے پی سی کے فیصلوں میں کیا گیا اے پی سی میں شامل جماعتوں کا سب سے بڑا امتحان آنے والے دنوں میں اپنا اتحاد برقرار رکھنا اور اسے مزید وسیح کرنا ہے اگر اپوزیشن اپنے اس امتحان میں کامیاب رہی تو حکومت پر دباؤ بھڑ جائے گا لیکن اگر اپوزیشن کا اتحاد قائم نہ رہا تو فائدہ امران خان اٹھائیں گے اور اس فائدے کی وجہ تھے نواز شریف کی وہ تقریر ہوگی جس پر پبندی نہیں لگائی گئی آخر میں گزارش صرف اتنی ہے کہ سیاستدان یہ مت دیکھیں کہ ان کے فیصلوں سے انہیں ذاتی طور پر کتنا فائدہ کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عام آدمی کو ان کے فیصلوں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں